اللہ اہمار اللہ اہمار لا الہ الا ہم نالیق القدس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین وزرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آج ہفتے کا دن اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کا آج ہم کوئی موضوع نہیں رکھتے قرآن کریم کی ایک آیت روزانہ زیر بحث ہوتی ہے زیر متعلق ہوتی ہے ہمارے اور ہم رفتہ رفتہ پیام صبح میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں یہ بات لیکن ہفتے کا دن ہم کسی خاص موضوع کے تحت اپنے گفتگو کو لے کر نہیں چلتے آپ کے سوالات ہوتے ہیں جو ای میلز کے ذریعے آتے ہیں ہمارے پاس ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کرتے ہیں اور ان سوالات میں کچھ سوالات ہم بڑھا دیتے ہیں ہم اپنی جانب سے جو زمنی سوالات ہوتے ہیں بنیادی سوالات آپ کے ہوتے ہیں خواتین وزرات اکثر و بیشتر ہم نے یہ بات کہی ہے بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت میں بار بار پیش کرتا ہوں فسلو اہل الزکر انکن تم لا تعلمون سوال کرو اہل الزکر سے اگر تم نہیں جانتے ایک اہل الزکر کو ہم مدو کرتے ہیں یہاں بلواتے ہیں اہد کا لمز ان کی گفتگو میں ہوتا ہے انفس و آفاق کا کوئی مسئلہ کوئی سوال ہم ان کی خدمت میں رکھتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں اور عصبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں خواتین وزرات ہمارے آج کے مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب محترم مفتی محمد زبیر صاحب سے کون واقف نہیں ایک دنیا آپ کو جانتی ہے آپ سے مستفید ہوتی ہے خواتین وزرات دارالعلوم کراچی سے فارغ تحصیل کئی کتابوں کے مصنف اور فتاوہ عثمانی پر آپ کا کام منصر شہود پر آ چکا ہے تین جلدیں میرا خیال آ چکی ہیں مفتی صاحب اور چوتھی جلد انقریب آنے والی ہے بڑا وقی کام ہے اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی کے فتاوہ کو کمپائل کیا آپ نے الحمدللہ بہت بڑا کام اللہ تعالی نے آپ سے لیا خواتین وزرات مفتی محمد زبیر صاحب روزنامہ دنیا میں بھی ہر جمعے کے دن آپ کے مسائل اور ان کا حل اس عنوان کے تحت کولم لکھتے ہیں جوابات دیتے ہیں آپ کے سوالات کے روزنامہ دنیا جمعے کا خاص کولم آپ کا ہوتا ہے خواتین وزرات آج ہفتے کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک صنوخان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج کے ہمارے مہمان محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب فیصل صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کا مہمان حمد باری تعالی پیش کرتا ہے اس کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال پر دونوں مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں تلاوت قرآن کریم سے نائنٹی ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیران رحیم اینما طرح یريد الشیطان ان يوقی بینکم العداوة والبغضاء والبوضاء فی الخمر والمیسر ویسدکم ان ذکر اللہ ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سور مائدہ آیت نمبر اکیانوے اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہوگے صدق اللہ العظیم خواتین وزرات حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب تریشان عمد بالہ اللہ جل جلالہ اللہ جلالہ تریشان عمد بالہ تریشان عمد بالہ عمد بالہ جلالہ 血 Jake جلالہ اللہ جلالہ جلالہ خدا میرا دل فدا میری جا فدا میری روح کی گئے ہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آردو ہو تیری رضا میری آردو اللہ جل جلال ہو اللہ جل جلال ہو 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 جلال ہو جلال ہو خدا خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا نہیں ہو سکا تیرا حق خدا تیرا فضل بدل بے بہا تیرا فضل بدل بے بہا مجھ مجھ رکھنا حشر میں سرخ روح ہمیں رکھنا حشر میں سرخ روح ہو اللہ جل جلال ہو اللہ جلال ہو جو حساب روز حساب ہو میرے دائے ہاتھ کتاب ہو میرے لب نام جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو 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 حضور کے روح برو ہم رہے حضور کے روح برو اللہ ہو جل جلال ہو اللہ ہو جل جلال ہو تری شان ہم نوال ہو اللہ ہو جل جلال ہو سبحان اللہ سبحان اللہ وَا 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 کیا کہنے فیصل مرزا اشفاق صاحب کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں وہ رہتے ہیں سعودی عرب میں فرماتے ہیں کہ میری بچت ریالوں میں ہوتی ہے لیکن جب میں زکاة کی رقم پاکستان بھیجباتا ہوں تو وہ ریال میں بھیجباتا ہوں اسے کنورٹ کر دیتا ہوں پاکستانی کرنسی میں تو کیا یہ میری زکاة چلی جاتی ہے اور خبول ہو جاتی ہے ریال کو میں زکاة نہیں دی رہا ریال میں میں زکاة دے رہا ہوں پاکستانی روپے میں اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس میں شرن کوئی حرج کی بات نہیں بالکل وہ ادا کر سکتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ شریعت مالیت اپنے وجود اور اپنے جسم اور اپنی ملکیت سے نکالنے کا حکم دیتی ہے انفاق کا حکم دیتی ہے تو انفاق ہے خرچ کرنا چاہیے ملکیت اور مالیت کو اپنے وجود اور جسم سے نکالنا چاہیے یہ اصل شریعت کا حکم ہے اب اگر کوئی درہم کو روپے میں کنورٹ کرتا ہے ڈالر کو روپے میں کنورٹ کرتا ہے ریال کو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی ذہن میں اس قسم کا کوئی شک لے کر نہیں آئی ہے اور ان کی زکاة پہنچ رہی ہے اور ان سے یہ عبادت ہو رہی ہے اس میں کوئی شباہ نہیں ہے سمپل سوال یہ کئی دفعہ آ چکا ہے لیکن آج پھر یہ سوال فرزانہ صاحبہ کا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے سونا خرید کر رکھ لیا ہے کیا مجھے اس پر بھی زکاة دینی ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ جو سونا یا جو چیز اپنے بیٹے بیٹی کی نیت سے لے کر کے خرید کر رکھ لیا ہے اس کی زکاة خود ان کو دینی پڑے گی جب تک اس بیٹی کی ملکیت یہ نہیں کرا دیں گی اور آنرشپ ان کی نہیں آئے گی وہ مالک کو قابض بن کر تمام تر حقوق کے ساتھ جب تک وہ مالک نہیں بنیں گی اس وقت تک انہیں اس کی زکاة ادا کرنی ہے جب یہ ان کی بیٹی کی ملکیت میں چلی جائے گی شادی بیعہ کے موقع پر جب وہ ان کی ملکیت میں چلی جائے گی پھر اس کے بعد زکاة ان کو ادا کرنی ہوگی اور یہ خیال جانے کیوں ذہن میں آتا ہے کہ ایک تو پروپرٹی ہو گئی نا ہماری یعنی ایک آنرشپ ہو گئی میں نے بسکٹس گھوڑ کے رکھ لی ہیں میں تو اس کا مالک ہونا وہاں نہیں صاحب کیونکہ بچہ یا بچی بڑی ہوگی تب استعمال ہوگا تو جنابے والا وہ اس کا مالک آنرشپ آپ کی ہے ملکیت آپ کی ہے حالت میں ان کی ملکیت کر دیں اور آپ یہ کہہ دیں تمام تر مالکانہ حقوق کے ساتھ میں نے ان کو دے دیا اور مجھ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو بیچوں کھاؤں استعمال کروں کسی اور مسئلہ میں خرچ کروں اگر آپ نے ان کو مالک بنا دیا ہے تو پھر آپ پر نہیں ہے لیکن جب تک آپ نے مالک نہیں بنایا جیسے کہ آپ نے خود کا اس نیت سے رکھا ہے کہ بعد میں دیں گی تو جب بعد میں دیں گی ابھی تو ان کی آنرشپ اور ملکیت تلازہ زکاة ان کو دینی ہے بالکل زکاة ان کو دینی ہوگی ایک سوال یہ ہے محمد بلال صاحب کا اور سوال بہت اچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مسلمان مسلمان کے شراب پینے سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے کیا ایسا ہے یہ بات تو شران درست نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو یقینا گناہ کبیرہ کرنا حرام ناجائز اس کا سخت گناہ اس کا سخت عذاب شراب نوشی یقینا حرام ہے اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی سخت ممانت آئیے وہ آیت جو آپ نے شروع کے اندر انٹروں میں تلاوت کی تھی کہ شیطان تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈالتا ہے کس طرح سے جوہ اور شراب کے ذریعے سے شراب کے ذریعے سے اللہ کے ذکر اللہ کی یاد اور نماز سے بھی تم دور ہو جائے کرتے ہو شیطان دور کر دیا کرتا ہے تو یقینا قرآن کریم کی متعدد آیات میں اسے ناجائز قرار دیا گیا اور یہ دیکھیں فَحَلَاً تُم مُنْتَحُون تو یہ کتنی اہم کیا لے جائے اللہ تعالیٰ کا کیا تم اب رکنے والے ہو یا نہیں بعض آتے ہو کہ نہیں آتے ہو سبحان اللہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اور لفظ استعمال کیا ساتھ میں سپارے کے اندر فَجْتَنِبُو اس سے احتراز کرو اس سے رک جاؤ پھر تذکرہ کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں قیمار کے ساتھ جوئے کے ساتھ متپرستی کے ساتھ آپ بتائیے کہ یہ لب و لہجہ کس طرح کی سختی بتا رہا فَجْتَنِبُو لَا لَكُمْ تُفْلِهُون تَاکِتُمْ فَلَا پَاؤ بہت اچھا ہوا یہ تذکرہ آ گیا کیونکہ آج ایک مکتب فکر کے بعد ہمارے سیکلر دوست اور بھائی یہ کرتے ہیں کہ شراب کو قرآن نے کہیں حرام نہیں قرار دیا اتی دیر سے آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں نہ کسی مولوی صاحب کا کلام نہ کسی مفتی صاحب کی بات یہ اللہ کا کلام ہے روڈ چلتے کسی بندے کو جا کر کے یہ بات کہو کہ اللہ بول رہا ہے اس سے احتراز کرو اس سے بچو تم رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو بعض آتے ہو نہیں رکھتے ہو یہ شیطانی کام ہے عداوت اس سے پیدا ہوتی ہے بغض پیدا ہوتا ہے خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو نماز سے غافل ہو جاتے ہو اور اللہ رب العزت بار بار اس کی تردید پرمارے جوا بود پرستی کے ساتھ تو کیا اب بھی اس کے اندر کوئی حلال ہونے کا کوئی انصر موجود ہے مفتی صاحب میں تو اس بات کو اور آگے لے کے جا رہا ہوں آپ کی بات سرا سر سر آنکھوں پر اور آپ قرآن کریم کی بات فرما رہے ہیں یہ قرآن کریم کی بات پر کیسے شک کیا جا سکتا ہے اگلی بات لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فج تنبو کی بات ہوئی ہے حرام کا ذکر نہیں آیا ایک ایک کمزور سی دلیل لے کر آتے ہیں قرآن کون لے کر آیا اور کس کے عصوے کے بارے میں فرمائی گئی یہ بات کہ آپ کا عصوہ قیامت تک کیلئے روشن مثال ہے آپ نے اس عمل کے ساتھ اپنے کس رویے کا اظہار کیا بالکل اور آپ نے کیا فرمایا ایک شرابی کے تعلق سے شراب لے جانے والے کے تعلق سے دھونے والے کے تعلق سے اس کا حساب کتاب دکھنے والے کے تعلق سے سب پر آپ نے لانت بھیجی ہے انگور نچوڑنے والا شراب کی بھٹی بنانے والا شراب پینے والا معاونت کرنے والا شراب لے کر کے جانے والا بیچنے والا خریدنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہائے ستہ کی کتب کے اندر اسے ملعون قرار دیا اس پر لانت فرمائیے اور ایک ترمیزی کی روایت کے اندر یہاں تک فرما دیا لا یقبل اللہ اربعین صباحا چالیس جن تک اللہ رب العزت فجر کی نماز ہی قبول نہیں کرتے جو آدمی شراب پیتا ہے ایسا لبو لہجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پھر جن آیتوں کا ہم حوالہ دے رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں یہ نجس ہے شیطانی عمل ہے اب بتائیے اس میں گنجائش کا انصر کہاں سے نظر آ رہا ہے نہ یہ کسی مفتی صاحب کا فتوہ ہے نہ کسی مولانا صاحب کا کلام ہے بھائی قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں اس لیے آپ کو شراب پینی ہے نا تو آپ پیئیں لیکن اس کو حرام ہونے کا پیوندکاری اپنے دماغ سے نہ لگائیں آپ اس شراب کو شراب سمجھ کر گناہ سمجھ کر کے استعمال کریں خدارہ اس کو زمزم نہ بنائیں خدارہ اس کو حلال ہونے کا فتوہ نہ صادر کریں اور یاد رکھیے ہمارا آج کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے سیکولر طبقہ ان کا ایک معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ وہ کالم لکھتے ہیں تو ان مشروعات کا تذکرہ کیے بغیر ان کا کالم پورا نہیں ہوتا وہ ٹیبل ٹاک پر آتے ہیں تو اس کا تذکرہ اپنے مخصوص اسٹائل میں کیے بغیر ان کی بات اور ٹیبل ٹاک پوری نہیں ہوتی ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب اور مقصد لا الہ الا اللہ ہے محمد الرسول اللہ اس کا مقصد ہے قائد عاظم کے الفاظ اس کا مقصد ہیں قائد عاظم کا مقصود اس کے مقاصد کے اندر شامل ہے پاکستان is going to be a laboratory for experimentary of Islamic values یہ اسلامی values کی باتیں ہیں میں حیران ہوں ہمارا میڈیا ہمارے ایسے لوگ جن کو اللہ رب العزت نے صحافت ذرائع اولاغ اور میڈیا کی طاقت اور قوت دیئے ایسے لوگوں کو کیوں لاتے ہیں ایسے لوگوں کو پروموٹ کیوں کرتے ہیں وہ آپ کے ملک کی بنیادی جڑے ان کو کھوکلا کرنے کے اندر لگے میں قرآن کریم کی وہ تردید کرنے کے اندر صبح شام لگے میں کالم اول سے لے کر آخر تک مکمل نہیں ہوتا جب مختلف قسم کی شرابوں کی قسموں کا وہ تذکرہ نہ کریں فلاں قسم کے اندر انگریڈینس یہ ہوتے ہیں فلاں نوعیت میں یہ انگریڈینس ہوتے ہیں فلاں کے اجزائے ترکیویاں یہ ہوتے ہیں آپ کس ملک کے اندر بیٹھے ہیں اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ شدت پسندی ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں تنگ ذرفی ہے یہ تنگ ذرفی کی بات کہاں سے ہے یہ شدت پسندی کی بات کہاں سے ہے شراب کو اللہ نے بت پرستی کے ساتھ بیان کیا ہے اس کو عمل شیطان قرار دیا زنا کے ساتھ بیان کیا اب اگر ہم زنا کے خلاف بات کریں تو کیا یہ شدت پسندی ہو جائے گی یہ وہ حرام ہے جس میں چودہ سو سال کے تمام علامات تمام فقہات تمام محدثین تمام مپسرین تمام مسالک پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر پائے جانے والا کوئی ایک مسئلک ایسا نہیں جس کا کوئی ایک بندہ یہ کوئی ڈیفرنس آف اپینین کی بات بھی نہیں ہے کہ اس کی اپنی راہ ہے اس کی اپنی راہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ وہ متفق علیہ مسائل ہیں کہ جن متفق علیہ مسائل میں چودہ سو سال میں کسی میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا یہ ایک لانتی عمل ہے اور یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے ملعون قرار دیا اب اس میں سوال جو تھا ہمارا جواب اس کا کیا آئے گا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے کیا وہ حالت ایمان میں رہتا ہے ہاں ایک حدیث آئی ہے تروزی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزن الزانی وہو مؤمن لا يسرق السارق وہو مؤمن زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان میں نہیں ہوتا چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو حالت ایمان میں نہیں ہوتا یہاں ایک نکتہ ضرور سمجھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایمان میں نہیں ہوتا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو ایمان کا نور ہے اور جو ایمان کی روح ہے ایمان کا جو مغز ہے ایمان کی جو ایک عفت معاف چادر اس کے دعائیں بائیں ہیں وہ جو ملائکہ کی حفاظت کا ربانی وعدہ ہے وہ اس وقت اس کے ساتھ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ مضمون فیل کا اعتقاب کرتا ہی ہے جی یہی تو بات ہے ایمان اس وقت اس کا مطلب اس کا لیکن اس کا ایک اور مطلب اگر کوئی لیتا ہے جیسا کہ کالر کی بھی دماغ کے اندر بات ہے جیسا کہ شاید مولانا صاحب نے بھی اگر یہ بات کہی یا کسی کے دماغ کے اندر وہ بات ہے وہ مراد نہیں ہے وہ یہ کہ آپ اس کو ہندو سمجھ لیں سکھ سمجھ لیں غیر مسلم سمجھ لیں وہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ایمان کی نورانی چادر اس سے ہٹ گئی تقوی کا لباس اس وقت اس کے پاس نہیں ہے ایمان کا مغز ایمان کی روح اس وقت اس کے ساتھ نہیں ہے اور اگر مفتی صاحب خدا نہ خواستہ کوئی اس عمل قبی سے گزرتا بھی ہے اور گزر رہا ہے یعنی وہ شراب پیتا ہے تو اس کو ایک بہت ہی ایک طریقے سے پیار سے نرمی سے سمجھایا جائے اسے بتایا جائے کہ راہ راز کیا ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے مسلمان بھائی ہے خیر خواہی اور نصیت کے ساتھ ہم اس کو سمجھائیں گے اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے پیار سے سمجھائیں گے اسلام کی دعوت کا یہی طریقہ ہے شریعت کی دعوت اسی طرح سے پھیلی ہے یہی دعی اسلام کا طریقہ ہونا چاہیے جی بالکل اور جسا آپ نے بار بار ایک بات کہی کہ یہ کوئی مفتی اور مول بھی یہ بات نہیں کہہ رہا پوری دنیا کے بڑے بڑے میڈیکل ڈاکٹر یہ کہہ چکے ہیں ہمارے پرگرام میں لاہور کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر محمد سرور صاحب انہوں نے بھی ہم سے گفتگو کی بتایا گیا ہے کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کسی بھی ملکہ اور بہت بڑا ایکسپرٹ کہ جس نے شراب کے جو نقصانات ہیں وہ نہیں مانے ہوں انہوں نے بتائیں یہ بات اس وقت تو بالکل ہم یعنی ہم سکدر ہوگے یہ بات کر رہے ہیں یعنی بالآخر سارے کے سارے در اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوں گے آئیں گے سارے کے سارے اسی کی جانے اس کے بغیر چار ایکار کوئی نہیں ہے کوئی ادھر گھومے کے ادھر گھومے دائیں بائیں کرنے کے بعد آخر میں آنا وہی ہے راستہ اور چارہ وہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب یہ آیا آپ کی جانب سے کہ کوئی بھی شخص اس فعل مضموم کا مرتقب ہوتا ہے تو جب تک وہ اس فعل میں رہتا ہے وہ ایمان کی جو چادر ہوتی ہے جو پاکیزگی ہے اس سے وہ دور رہتا ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب اگلا سوال یہ چھوٹے چھوٹے سوالات بہت سارے آ جا گئے ہیں کہ کیا کپڑے پر خون لگنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جی ہاں کپڑے پر اگر خون لگے گا تو ظاہر ہے کہ خون نجس ہے تو ناپاک ہو جائیں گے البتہ ایک بات یاد رکھے اگر خون لگا ہوا ہے کوئی قطرہ کوئی چینٹہ کہیں پر لگا ہوا ہے اور انسان کے علم میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں جب تک وہ مقدار درہم کے بقدر نہ ہو یعنی ہتھیلی کے بقدر نہ ہو اور علم میں نہیں تھا تو اب نماز ہو جائے گی فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے علم میں ہے تو چاہے وہ ایک قطرہ بھی ہے تو علم میں ہونے کے وقت میں آپ اس کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے اس کو دھونا لازم ہوگا بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب جناب والا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ بلغ العلا بکمالی ہی کشف الدجا بجمالی ہی حسن جمیع خیصالی ہی صلو علی وآلیه صلو علی وآلیه صلو علی وآلیم نا کئی سے دور ہے منزل نا کوئی قریب کی بات ہے جس چاہے جیسے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے صلو علی وآلیم صلو علی وآلیم جسے چاہاں جسے چاہاں جسے چاہاں جسے چاہاں یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علی وآلیم صلو علی وآلیم وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَانِهِ کَشَفَتُ جَعَا بِجَمَانِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَانِهِ صلو علی وآلیم صلو علی وآلیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ آرائی صاحب ہیں آرائی صاحب فرماتے ہیں کہ میری کچھ پک اپس ہیں ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے ان کا بسیں وسے بھی چلتی ہیں اور جس کے ذریعے میں روزی کماتا ہوں مسافر اس میں سفر کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں اپنے کاروبار کے تعلق سے اب مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی ان سے انکم ہوتی ہے آپ اس پر زکاة دیں گے یا یہ جو میری بسیں ہیں اس کی جو ملکیت ہے میں اس پر زکاة دوں گا اس کا جواب یہ ہے کہ جو انکم ہے اس پر زکاة ہوگی جو بسیں وغیرہ ہیں ان پر زکاة نہیں ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مال تجارت پر زکاة ہوتی ہے آلات تجارت پر نہیں ہوتی ہے یعنی مال تجارت سے مراد کیا ہے کہ یہ بس یا پیک اپ بغیرہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ان کو بیچنے کے لیے انہوں نے نہیں خریدا ہے ان کا شوروم نہیں بنایا ہوا ہے گاڑیوں کی سیل پرچیز کا کام یہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کو مشیندری کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے لوگوں کی آمد و رفت کا یہ کام کرتے ہیں لہٰذا وہ جو کرایا آئے گا اس کرایا کے اوپر زکاة ہوگی ان گاڑیوں پر زکاة نہیں ہوگی ہاں اگر تو یہ گاڑیاں ہی بیچتے خریدتے ان کا کام ہی ٹرانسپورٹ کی ٹریڈنگ کا ہوتا شوروم ان کے ہوتے تو پھر یہ مال تجارت بن جاتا پھر اس کے اوپر زکاة آتی ابھی ان کی انکم پر زکاة آئے گی اچھا تو اگر جسے کیب ہیں جو ٹیکسیاں چلتی ہیں اگر ایک آدمی سو کاریں خرید کر اسے ٹیکسی بنا دے اور وہ سو گاڑیاں تو ہوں گی چار پانچ کروں سو ہوں ہزار ہوں لاکھ ہوں لیکن ان گاڑیوں کو لے کر وہ آگے بیچتا گاڑیوں کو آگے بیچنے کے لیے نہیں بلکہ ان گاڑیوں کو استعمال کرتا ہے سواریوں کے لیے تو اب ایسی صورت میں یہ گاڑیاں مالے تجارت نہیں ہیں اب ان گاڑیوں سے انکم آ رہی ہے تو اس انکم پر زکاة ہوگی ان گاڑیوں پر زکاة نہیں ہوگی اس کی واضح مثال میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ مکان ہے قرائے کا آپ کو بتا ہے اگر مکان کو قرائے پر دیا ہوئے تو مکان پر زکاة نہیں ہوتی قرائے پر زکاة ہوگی تو یہ وہی اصول یہاں بھی لابی ہو رہا ہے یہاں ہی نہیں وہی اصول چلے گا اچھا اچھا یہ ایک بڑا اہم سوال ڈاکٹر انور صاحب کا آیا ہے وہ بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے حج کا سفر کرتے ہیں اور ہر حج پر کما کر بھی لے جاتے ہیں کیونکہ حج کے دنوں میں ان کا سامان آرام سے بک جاتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو حج کا موقع ہوتا ہے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں سامان لارہے ہیں بغرض تجارت تو کیا اس طرح لانا اور اس کو بیچنا اچھا جو لوگ لا رہے ہیں یہ سامان وغیرہ وہ قرآنی دلیل دیتے ہیں کہ صاحب ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں اور ہم پیسے بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر اور حج بھی ہمارا ہوگا تو کیا یہ دونوں کام ساتھ چل سکتے ہیں دین اجازت دے رہا ہے دیکھیں اس حوالے سے ایک بات یہ ذہن میں رکھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر یقین اور صورت الوقرہ کے اندر یہ تذکرہ آیا ہے کہ تم لوگ جو حاجی لوگ ہو جب یہ جاتے ہو تو بیچ میں اگر تم تجارت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو پھر ساتھ ہی اگلا جملہ تو وہ ذکر نہیں کر رہے اگلا جملہ یہ کہ کہ اصل تو زادے راہ تقوی ہے خود اللہ رب العزت نے اگلے جملے میں یہ بھی تو فرما دیا پتہ یہ چلا جہاں تک جواز اور عدم جواز کا تعلق تو جائز تو ہے اس کو کوئی مفتی کوئی عالم کوئی فتوہ دینے والی آثورٹی اس کو حرام نہیں کہہ سکتی ایک آدمی اگر کپڑے لے جاتا ہے کوئی حلال مال سے حلال چیز لے جاتا ہے راستے میں یا وہاں جا کر کے بیچتا ہے تو اس کی آمدنی کو حرام نہیں کہیں گے اس کی آمدنی کو رشوت زنا کی آمدنی سود کی آمدنی کی طرح کوئی حرام نہیں کہے گا بلکل جائز ہے وہ بیوی بچوں کے موں میں جب لکمہ جائے گا لکمہ حلال جا رہا ہوگا حلال طیب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات پر ضرور آنا چاہیے کہ یہ حج کا ایک انتہا درجہ کا عقیدتوں کا مقدس سفر ہے یہ تقوے کا سفر ہے یہ خود سے خدا کی طرف سفر ہے اپنے گھر سے بیت اللہ تک کا سفر ہے یہ سفر اس کی روح اس کا مغز اس کا مقصود اصلی کیا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہاں سے احرام پہن کر کے جاتے ہیں شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے کیا خوشمو نہیں نگا سکتے ازدواجی تعلق نہیں ہو سکتا دو چادریں کفن کے اندر بھی یہی دو چادریں مردہ بھی کوئی در ادھر کی بات نہیں کر سکتا فلا رفس ولا فسوق ولا جدالہ فی الحج یہ آخرت کا سفر تازہ کروایا جا رہا ہے آخرت کے سفر کی یاد کرائی جا رہی ہے اسی لیے میں ایک چھوٹا سا نکتہ بیان کر دوں معانی علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے بڑا خوبصورت بڑا زبردست جامع اپنے گھر سے بیت اللہ تک انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آلات آگئے ہیں انہوں نے روحانیت کا خون کر دیا ہے مربت کے احساس کو کچل ڈالتے ہیں یہ آلات پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا گنگا جمنہ کے کنارے باقاعدہ بیری جازوں پر سفر کر رہے ہیں میں نے بیوی کا مہار ادا کر دیا ہے بیٹی کی شادی فلاں سے کرنا زمین کا معاملہ یہ اللہ کے حوالے روحانیت تازہ ہو رہی ہوتی تھی پانی دائیں بائیں اوپر نیچے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں مانگا کرتے تھے روزے رکھتے تھے منتیں چلتی تھیں یا اللہ جدہ کے سائل پر پہنچ جائیں بیری جاز لگتا تھا سجدے میں گر پڑتے تھے یہ قربانیاں محنتیں مجاہدیں کرتے 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 اب جا کر کے وہ حدیث کا مفہوم سامنے نظر آتا ہے جو آپ نے بھی ایک مرتبہ پچھلے بیان کے اندر ذکر کی تھی کہ پہلی نظر جب پڑتی ہے تو اللہ سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے بھائی اس کے پیچھے مجاہدے کی ایک داستان ہے روحانیت کو پالش کرانے کا ایک پیریٹ گزر چکا ہے ایک زبردست مجاہدے کا آپ کا ایک خانقاہی تصوّب کا روحانیت کا ایک سسٹم گزر چکا ہے اب آپ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی ہمارے ہاں آج کل کیا ہے وہی مروت کے احساس کو کچل ڈالتے ہیں آلات اقبال فرماتے ہیں کیونکہ بار بار آپ یہ مصرہ پڑھ رہے ہیں کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات اب کیا ہو رہا ہے سارے خاندان کے لوگ چلے گئے ائرپورٹ پہنچ گئے موبائل فون باتیں ہو رہی ہیں بزنس وہی باتیں اسی دورات میں جھٹ پٹے کہ اندر کعبہ سامنے آ گیا اور میں نے خود دیکھا آپ نے بھی دیکھا تواف کے دوران ہمارے کئی مہمن دوست فون پر کہہ رہے ہوتے تواف کر رہوں کعبہ کے سامنے خدا کی قسم اتنے میں نہیں پڑے گا اتنے میں پڑے گا اب بتائیے وہ کہاں روحانیت گئی کہاں لبیک اللہم لبیک کی جنگلوں بیابانوں میں صدائیں کہاں وہ پالش کرنا کہاں وہ اللہ سے ایک لو لگانے کا تعلق اور کہاں یہ معاملہ تو اس لیے بات یہ ہے جو روح کا معاملہ ہے مغز وہ مغز وہ روح حاصل نہیں ہوگا اگر اس طریقے سے حجاج اکرام جا کر کے حج کریں ارے یہی تو سفر ہے جو دنیا کے بکھیڑوں اور مادیت سے اپنے آپ کو علیدہ کرنے کا سفر ہے اس سفر کو بھی تم مال و دولت سے ملوث کروگے انوالو کروگے تو پھر وہ عقیدت ہیں وہ روحانیت کیسے مل سکتی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ خود کو اللہ کے لیے سپرد کر دینے کا نام حج ہے کفن بان کے چل رہے ہیں ہم اور تلبیہ پڑھتے ہوئے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک علکہ لبیک ان الحمدہ ان الحمدہ ون نعمت علکہ والملک لا شریک علکہ اس وقت مجھے ذہن میں کاروبار میرے رہے مفتی صاحب ایک سوال آپ کی خدمت میں ہمارے ملک کے بہت مشہور معروف اداکار ہیں احسن خان صاحب وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی جنابے والا السلام علیکم جی میں ہوں احسن خان میرا علماء کرام سے ایک چھوٹا سوال ہے جتنے بھی علماء کرام ہے جتنے بھی پارٹیز ہیں وہ نکل کے اپنے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں اور جو بھی ان کو چاہیے ہوتا دیمانڈ کرتے گورنمنٹ سے تو کیا کبھی ایسا ہوا کسی نے یہ سوچا کہ ہم گورنمنٹ کو یہ بولیں کہ یہ جو قرآن کی تعلیم ہے یہ سکول سے ہی شروع کی جائے جہاں پہ بچے اے بی سی پڑھتے ہیں وان ٹو تھری پڑھتے ہیں تو وہاں پہ قرآن کی کلاسز بھی ساتھ ہی دی جائیں اور کیا اس چیز پہ بھی زور دیا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن کی سٹاڈیز کریں عربی زبان میں اکثر میں انہوں دیکھا کہ بچے پڑھتے ہیں رٹا لگاتے ہیں یاد کرتے ہیں اور اس کا ایسنس جو ہے وہ ان کو نہیں پہنچ پاتا ہے ٹائمز تو کیا ہم اس پہ فوکس کر سکتے ہیں کہ ہم اردو میں اردو میں پہلے پڑھیں اردو کا ترجمہ جو ہے لے کے وہ شروع کریں اس کو رین فورس کریں بچوں میں تو اس کے اوپر یہ سوال کم ہے اور ایک سجیشن ہے لیکن مجھے آپ کے جواب چاہئے کہ آپ کی رائے کیا اس پر تینکیو ویری مچ مختی صاحب بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں اور ایک دردمند دل کا سوال ہے یہ ہم عام طور پر تصور کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے اداکار ہیں وغیرہ وغیرہ موسیقار ہیں مجھے سمساز ہیں یہ دین سے الگ ہیں یا ان کے دل میں وہ درد نہیں ہے دین کا میں جب یہ احسن خان سوال کر رہے تھے تو میں ایک ایک لفظ اس لڑکے کا سن رہا تھا مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ اس کے اندر سے ایک مسلمان نکل رہا تھا ایک مسلمان بات کر رہا تھا مختی صاحب آپ صحیح فرمارے اور کبھی بھی نفرت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں اور سب کو قریب لانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب شفیع المذنبین اور اس بات کا واضح امکان موجود ہے کہ ہماری پکڑ ہو اور اللہ ان کی کسی ادا پر ان کو بخشش کا اور مقفرت کا فیصلہ پرما دے اس لیے کبھی حقیر سمجھنا نفرت سمجھنے کا اور برا یا دور کرنے کا تصور نہیں ہونا چاہیے ہمارے پیارے مسلمان بھائی ہیں ان کو اپنے سے قریب لانا چاہیے اور گناہ سے ہمیشہ نفرت ہونی چاہیے گناہگار سے نہیں ہونی چاہیے آگے جو انہوں نے بات کی وہ بات بہت آلہ بہت پیاری یقیناً 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 ایسے ہی ہونا چاہیے کہ بالکل ابتدا سے اسکولوں کے اندر قرآن کریم کو نصاب تعلیم کا سلیبس کا لازمی جز بنانا چاہیے اگر صحت مند باکردار صحیح مؤثر حقیقی محب الوطن مسلمان اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں اس تجویز کے علاوہ کوئی تجویز نہیں ہے امت کی اصلاح قرآن کے ذریعے سے ہوگی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فریضہ بیان کیا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَ سَفِهِمْ رَسُولَ مِنْا نَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِ وَيُزَكِّهِمْ بعد میں گویا اصلاح نفس تذکیہ ماباب کی فرما برداری اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری حکمرانوں کی اطاعت سب کچھ بات میں آئے گا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِ پہلے آنا چاہیے اِقْرَ 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 یہ پہلے آنا چاہیے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے تم آکے گڑے کے کنارے پر ہو غارِ حرا سے ایک آواز بلند ہوتی ہے اِقْرَ اِقْرَ پتہ یہ چلا جب حالات ایمرجنسی کے ہوں جب حالات تباہی اور بربادی کے شاخصانے بتا رہے ہوں تو اس کا علاج اِقْرَ ہے اس کا علاج قرآنِ کریم ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے بے شمار مسائل ہیں اس کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ نوجوان نسل کو قرآن کے قریب نہیں لائے جا رہا قرآن سے دور کر دیا گیا ہے نساب کے اندر جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے ہم قرآنِ کریم کو اس طرح سے رکھتے ہیں اور معاذ اللہ معاذ اللہ اس سے بھی بعض اوقات جان چھوڑانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کبھی ویسٹ کے اشاروں پر اپنے آقاؤں کے اشارے پر سورہ انفال نکال دو جہادی آیتیں نکال دو فلاں حکم نکال دو یہ کیسا رویہ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں یہ اندر کی منافقت اور یہ اندر کا دھوکہ در حقیقت ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اسلامائزیشن کو ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں وہ قرآن بے نیاز کتاب ہے بے نیاز ذات کا کلام ہے پڑھو گے خود کامیاب ہوگے نہیں پڑھو گے تم برباد ہوگے اس کو ضرورت نہیں ہے میں اور آپ محتاج ہیں بادشاہ کو نوکر بہت مل جایا کرتے ہیں اس لیے گزارش یہ ہے کیجی ون کیجی ٹو سے پہلی کلاس سے قرآن کریم کا پورا سلے بس چلنا چاہیے اہمے تک چلنا چاہیے البتہ ایک اسلام میں ضرور کر دوں انہوں نے کہا کہ شروع سے ہی ابتدا سے ہی ترجمہ پڑھایا جائے اردو میں پڑھایا جائے یہ بات درست نہیں ہے مسلمان کا پہلا پریزہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ سیکھنے چاہیے الفاظ قرآن باتجوید طرز صحیح ترنم کے ساتھ حقیقی تلفز کے ساتھ پختگی کے ساتھ آنا چاہیے اس کے بعد پھر آپ قرآن کریم کے ترجمہ کی طرف تشریح کی طرف آئیں اور ایک بات آج آپ کو یہ بھی بتا دوں فرقہ واریت کے جھگڑوں کو ختم کرنے کا سب سے پہلا اور بنیادی نسخہ یہ ہے اسکولوں کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کر دوں اور دوسری بات آپ کو اور بتاؤں فرقہ واریت کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جو چند مخصوص گنتی کے دو چار آٹھ دس پندرہ بیس مسائل ہیں یہ نونی شوس کی طرف چلے جائیں گے کردار و اخلاق کی بلندی قرآن کا مزاج و مزاق یہ سامنے آئے گا اس کو پروموٹ کیا جائے اس کو فروغ دیا جائے اس کو سامنے لائے جائے اس سے رواداری بھی آئے گی اس سے امن بھی آئے گا اس سے معاش اور روزگار کے نتنے دروازے بھی کھلیں گے تو میں ان کی رائے سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں ساتھ میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ علماء آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں میں ایک بات یہ بتا دوں اہد بصیرت علماء عام طور پر احتجاج نہیں کرتے لیکن اس موضوع پر اگر علماء کو احتجاج بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے سڑکوں پر آنا پڑے تو آنا چاہیے اور کسی مسلک اور کسی فرقے سے امتیاز کیے بغیر اٹھ کر اس بات پر سڑکوں پر آنا چاہیے کہ سکولوں کے اندر قرآن پڑھایا جائے سرکاری نصاب تعلیم کے اندر قرآن پڑھایا جائے اور یہ بڑی بےوقوفی اور جہالت کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کا مزاج بدلنے کے لیے یہ سفارہ نکال دو یہ صورتیں نکال دو خدا کرے ہمارے میاں نواز شریف صاحب کو میاں شہباز شریف صاحب کو دیگر تمام کے تمام حکام عرباب اقتدار کو بہت اچھے اقدامات بھی ان کے ہوتے ہیں یہ بات سمجھ میں آجا ہے کہ ارے بھائی ملک سے بغاوتیں ختم کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے جب تم قرآن کریم کو عام کراؤگے تو ہوگا کیا قرآن کریم ہر مسلمان کو یہ کہہ گا ارے اپنے حقوق مانگنے اپنے حقوق چھیننے یہ مزاج ختم کرو دوسروں کے حقوق دینے کا مزاج بناو ہر ایک یہ کہہ گا میں اپنے آپ کو جھکاتا ہوں میں اپنے آپ کو اپنے حق کو چھوڑتا ہوں وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا مجھے بھوک لگی ویے مگر بھیرہ بھائی کھانا پہلے کھانے مجھے اس وقت کپڑے اس وقت پیمند لگے وے پہنے وے مل رہے ہیں لیکن دوسرے کو اچھا لباس مل جائے مجھے عالی درجے کا علاج نہیں مل رہا دوسرے کو مل جائے پورا ملک ذمہ داریوں کے احساس سے روشن ہو جائے گا تو قرآن کی تعلیمات کو ہمارے میاں صاحب بھی عام کریں حکومت بھی عام کریں سلیبس کے اندر حصہ بنائے سکولوں کالیجوں میں لائے انشاءاللہ ملک کے مسائل بھی حال ہو اور یہ استعمائی ذمہ داری ہے سکولوں کے بعد کالیجز کے بعد تعلیمی داروں کے بعد اس کے ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے یہ بنیادی ذمہ داری ہے گھروں کے اندر یہ تذکرے ہونے چاہیے تذکرے ہونے چاہیے اور جو آپ نے بہت بڑی بات فرما دی یوسفر انعالان خسائم بلوکان ابحیم خصاصہ قرآن کریم کے تعلیمات ہیں یہ میرا حق آپ کا فرض ہے اور آپ کا جو حق ہے وہ مجھ پر فرض ہے اسی نکتے کو آدمی سمجھ لے تو دنیا کے بیشتر مسائل ختم ہو جائیں خسگوار نبوی معاشرہ کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور تمام اصول قرآن کریم دے رہا ہے تمام اقدار قرآن کریم سے برامد ہو رہی ہیں محسی صاحب میں بڑا ممنون ہوں سوالات بہت سارے بہت سی باتیں بلکہ مجھے بھی اس زیل میں بہت سی باتیں احسن کے سوال کے نتیجے میں میرے ذہن میں اٹھی لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور وقت ہم بات کریں گے کہ قرآن کریم کو کتنا زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے ان تعلیمات کو قرآن تعلیمات کو ہم سب کی ذمہ داری ہیں خواتین وزرات ابھی ہمیں کلام اقبال میں سننا ہے فیصل حسن نقشمندی صاحب سے پیام صبح آج کا خصوصی پروگرام ختم ہو رہا ہے خصوصی پروگرام سوال جواب کا ہر ہفتے کو ہوتا ہے اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ قول پر آج کی بات پر اور وہ قول ہوتا ہے امیر الممنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرما رہے ہیں کہ حکام اپنے ظلم سے نہیں ڈرتے بلکہ عوام کے ظلم اور بدلہ لینے سے ڈرتے ہیں حکام اپنے ظلم سے نہیں ڈرتے بلکہ عوام کے ظلم اور بدلہ لینے سے ڈرتے ہیں خواتین وزرات انیق احمد کو اجازت اور کلام اقبال کے لیے فیصل خودی کسر انہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کا داہ تلاش میں ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ یہ نغم فصل تلاش میں ہے تلاش میں ہے اپنے براہیم کی تلاش میں ہے اپنے براہیم کی تلاش میں ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ پتل ہے جماعت کی آستینوں میں بجے بجے ہے حکم عذا لا الہ موسیقی